بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر لیکچر نمبر 34 کا پارٹ سیکنڈ ہے اور جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ان مصنفہ کا لکھا ہوا ایک ناول ہے فس شیر اردو اور سبق کا نام ہے آنگن یہ ختیجہ مستور کا لکھا ہوا ناول ہے اور ناول آنگن سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں فس شیر اردو کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے ہم نے لیکچر نمبر 34 کے پارٹ فسٹ میں پہلے پارٹ میں ہم نے ختیجہ مستور کے حالات زندگی دیکھے تھے ان کی تصانیف دیکھی تھی کتنی ہیں اس کے علاوہ ناول پر بات کی تھی ناول کا لغوی کیا مطلب ہے اسطلاحی کیا مطلب ہے ناول کے اجزاء کون کون سے ہیں اردو ناول نگاری کہاں سے اس کی ابتدا ہی ہوئی اور کون کون سے ناول نگار جو ہیں وہ مشہور و معروف ناول نگار ہیں اردو کے اس کے علاوہ ناول کے اجزاء ترقیبی قصہ پلوٹ کردار نگاری مقالمہ نگاری منظر کشی نکتہ نظر پر بات کی تھی پھر ہم نے جو ناول ہے آنگن اس کو دیکھا تھا کہ ناول آنگن کے اندر کردار نگاری کیسی ہے کون کون سے کردار ہیں آلیہ کردار تھا جمیل بھائی چھمی تہمینہ باجی صفتر بڑے چچا مظہر چچا قسم دیدی اور اس طرح اسرار میاں اس کے کردار تھے پھر مقالمہ نگاری دیکھا تھی کہ اس کے اندر مقالمہ نگاری کیسی ہے اس کے بعد پلوٹ دیکھا تھا اس کا پلوٹ کیسا ہے منظر نگاری پر بات کی تھی اسلوب پر بات کی تھی اس کا کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اسے ناول کے اندر تجسس اور جستجو کیسا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا فکری جائزہ دیکھا تھا کہ اس ناول کی کہانی کیا ہے اور ناول کون سا ہے تو پتہ چلا یہ ایک سیاسی اور رومانی ناول ہے اب ہم آج انشاءاللہ اس پارٹ ٹو میں جو سبق ہیں آنگن اس کو دیکھیں گے جو آپ کی کتاب میں ایک حصہ ہے اور اس کو پڑھیں گے اور مشکی سوالات کو حل کریں گے ہمیں یہ پتہ چل گئی سیاسی اور رومانی ناول ہے تو یہاں پر زیادہ تر کیونکہ سیاست کے اعتبار سے بات کی گئی ہے ہم نے اسی لئے حوالے کے اشاعر بھی پچھلے جو ہے لیکچر تھارٹی فور کے پارٹ فرس میں دیکھ لئے تھے تو ہم نے صرف آج سبق پڑھنا ہے اور اس کے مشکی سوالات حل کرنے ہیں سبق پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ متن کی تشریح کا سوال اگر آ گیا تو وہ آسان ہو جاتی ہے مشکل الفاظ کے معنی پتہ چل جاتے ہیں اور اس کے لئے ہم مشکی سوالات حل کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سیکشن بے مشکی سوالات پر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے مشکی سوالات بھی انشاءاللہ حل کر لیں گے تو خدیجہ مستور ناول آنگن خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک کرداری ناول ہے یہ ناول تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے آلیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا اور اسی مرکزی کردار کے ذریعے پوری کہانی کاری یعنی پڑھنے والے تک پہنچتی ہے آلیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے دودھیال یعنی والد کے رشتہ داروں کے ابائی گھر میں اپنی امہ کے ساتھ آ جاتی ہے چھمی جس کا اصل نام جو ہے وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے شمیم نام ہے اس کا چھمی آلیہ کی چچا ذات بہن ہے اس کا بھی ہم نے کردار نگاری میں پڑھا تھا ایک ایسا کردار ہے چھمی کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا بس ہر مہینے برائے نام خرچہ بھیج دیتا ہے گویا حالات کا جبر آلیہ اور چھمی کو بڑے چچا یعنی دونوں دونوں آپس میں چچا ذات بہنے ہیں اور یہ اپنے ایک چچا ہیں ان کے آنگن میں پل رہی ہوتی ہیں ان کے آنگن میں ان کو لے جاتے ہیں اور یوں اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہے جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے مختلف سیاسی خیالات کے نمائندے چلتے پھرتے نظر آتے تھے مثلا بڑے چچا جو تھے وہ کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں جبکہ جمیل بھائی ان کے بیٹے اور چھمی اس دور کے عام مسلمان نجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں آلیہ کی امہ ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے تو ایک ہی آنگن میں تین طرح کے سیاست سیاسی لوگ جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں یعنی ایک مسلم لیگی اور پھر کانگریسی اور پھر انگریز نواز قریمن بوہ کوئی سیاسی یا نظریاتی کردار تو نہیں لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضروری ہے اس ناول کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس دور کے تمام طرح سیاسی محرکوں کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا اب ایک حصہ یہاں پر ذکر ہے اور اس سے کو پڑھتے ہیں کہ امتحان کے بعد آلیہ نے جب سر اٹھایا تو باہر آ چکی تھی ہواوں میں گرمی بس گئی تھی نالی سے ڈیرو پانی کیاری میں جاتا کیاری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پودے اور پھلواریاں لگائی جاتی ہیں مگر پھولوں پر رونک نہ آتی پتیاں مرجہ مرجہ کر جڑتی رہیں مارے پیاس کے ننی نینی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتی ہیں اور چولے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوہ کے ہاتھ سے پنکیا نہ چھوٹتی پنکیا پنکے کی تصغیر ہے چھوٹا پنکا شام کو سہن تھنڈا کرنے کے لیے کتنی ہی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی ہیں پھر بھی سکونہ ملتا سارا محول جل رہا تھا اس کے بعد جو پیراغراف پڑھیں گے اس میں سوال نمبر ایک ہے تو اس لیے آپ نے اس پیراغراف کو ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ ان بیکار ویرانوں اور گرم دنوں میں بڑی چچینے چھمی کے جہے اس کے پانچ جوڑے چھمی کے جہے اس کے پانچ جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیئے تھے دوپیر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی بڑی چچینے سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا ہر وقت بھجی بھجی سے رہتی تھی ان کا کسی کام میں جی نہ لگتا اور امہ تو ویسے بھی چھمی کو پرداشت نہ کرتی ان کا بس چالتا تو جہاز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی بس ایک آلیا رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہاز سی رہی تھی اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی تو آلیا جو تھا آلیا جو تھی وہ چھمی کے جہاز کے کپڑے سی رہی تھی اسی پر ہمارا جو ہے وہ سوال ہے کہ آلیا کس کے جہاز کے کپڑے سی رہی تھی خدیجہ مستور کے ناول آنگن کا مرکزی کردار آلیا ہے ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے جہاز کے کپڑے بڑی چچی نے چھمی کے جہاز کے پانچ جوڑے کپڑے آلیا کے سپورٹ کیے تھے دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی آلیا کی ماں کو چھمی بلکل پسند نہ تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ نہ صرف آلیا کو کپڑے سینے سے منع کرتی بلکہ چھمی کے جہاز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن ہی سی ڈالتی بس ایک آلیا تھی جو بڑی خلوص سے چھمی کے جہاز کے کپڑے سی رہی تھی اور وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی چھمی کا الہرپن نادانی آگے آئی گی بات ابھی کہ چھمی جب سب کو چڑھا کر تھک جاتی تو پھر آلیا کے پاس آگ ہستی اے بجیا وہ کہتی بجیا جو ہے باجی کی تصغیر ہے یہ کس کے کپڑے سل رہے ہیں اللہ کتنے پیارے ہیں یہ کون پہنے گا وہ تنگ کر کے پوچھتی اس میں سے ایک دوپٹہ ہمیں دیجئے لچکا لگا لگا کر اڑوں گی دیکھئے میرا دوپٹہ کیسے لتے ہو رہا ہے ابھی یہ ہم پڑیں گے یہ والا حصہ کہ چھمی کا الہرپن کیسا تھا آلیا دوپٹہ چین کر کہتی چھوڑو چھمی چونٹ کھل جائے گی آخر یہ ہیں کس کے جہاز کے آلیا کچھ پینا بتاتی ہمارے تجسس کے چھمی لڑنے پر امادہ ہو جاتی میں تم کوئی پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی آلیا بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی تو چھمی ہسنے لگتی تو یہ والا اسام ابھی آگے پڑیں گے تو چھمی کے جہاز کے کپڑے آلیا سی رہی تھی ادھر چھمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے سے بے خبر سارے گھر میں اودم ڈاتی پھر رہی تھی اور بڑے چچا کو دیکھتی ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا انگریزوں کو وہ بے نکت یعنی کہ برا بلا کہتی بے نکت سناتی کہ اما کے چھکے چھوٹ جاتے اور جب سب کو چڑھا کر وہ تھک جاتی تو آلیا کے پاس آگ ہستی اب آلیا جو ہے وہ اس کے کپڑے سی رہی اور چھمی کا الہرپن دیکھیں گے آپ کہ اے بجی آباجی کی تصغیر یعنی بڑی بہن یہ کس کس کپڑے سیل رہے ہیں ہے اللہ کتنے پیارے ہیں یہ کون پہنے گا وہ اٹھلا کر پوچھتی یعنی نخرے کر کے کس کے ہیں چھمی آلیا بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجئے اس میں سے لچکہ لگا کر اڑوں گی لچکہ گھوٹ ہوتا ہے جو چوڑا گھوٹہ بعض اوقات جو ہوتا ہے زری سے تیار کی گھوٹ لگاتے ہیں اس کو لچکہ کہتے ہیں وہ چنے ہوئے یعنی تہ کی ہوئے دوپٹہ کو اٹھا کر مرودنے لگتی تو دیکھئے میرا دوپٹہ کیسے لتے ہو رہا ہے یعنی خراب ہو رہا ہے چھوڑو چھمی چونٹ کھل جائے گی یعنی کپڑوں کی سلوٹ کھل جائے گی آلیا دوپٹہ چھیننے لگتی آخر یہ ہیں کس کی جہز کے بیچاری بتا بھی نہیں سکتی زبان تھکتی ہے مارے تجسس کے چھمی لڑنے پر آمادہ ہو جاتی میں تم کو پیٹوں گی جو مجھ سے لڑی آلیا بڑے پیار سے اپنی بڑائی کا روب ڈالتی تو چھمی ہسنے لگتی آج دوپیر میں کیسا سناٹہ ہے وہ چھمی کے دوپٹے میں کرن گھوٹے کی تار لے سٹانک رہی تھی اور اپنے مستقبل کے خیالوں کو جان کو جان پر نازل کیے جا رہی تھی اگر وہ فیل ہو گئی تو کیا ہوگا اگر پاس ہو گئی تو لے دے کے ایک ہی بات رہ جائے گی کہ بی بی بیٹی کر لے گی یعنی بیٹی سے مطلب ہے بیچلرز ان ٹیچنگ کرے گی استانی بن جائے گی مگر کیا وہ بیٹی کر سکے گی کیا امہ اسیلی گھڑ جانے دیں گی کیا مامو اسے اتنے روپے بجواتے رہیں گے ہائی سکول کے احاتے میں عام کے درختوں پر کوئل مسلسل چیخے جا رہی تھی اور پاس کے کمرے میں سوئی ہوئی نجمہ پھوپی کے خراتے چھت پر سر پر اٹھائے ہوئے تھے اس کا جی چاہا کہ وہ بھی سو جائے اور اتنے خراتے لے کہ نجمہ پھوپی اپنی بے فکر نین سے چونک پڑھیں اور پھر ساری دوپہر بیٹھ کر کارتے ہیں شام کو جب وہ نیچے اتری تو کریمن بوہ سین میں پانی چڑک رہی تھی جمیل بھائیہ لوئے کی کرسی پر بیٹھے انگلیاں مرور رہے تھے انگلیاں مرورنا یعنی بیچین تھے وہ اور بڑے چچا برامدے میں ٹہل ٹہل کر جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے اب بڑے چچا کا بیٹا ہے جمیل بھائیہ اور بڑے چچا خود کانگریسی ہیں اور جمیل بھائیہ جو ہیں اور یہ جو ہیں وہ مسلم لیکی ہیں ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی بڑی چچی سب سے بنیاز تخت پر بیٹھی آلو چھیر رہی تھی بڑے چچا آپ کی طبیعت کیسی ہے سر میں درد ہے پیٹی بڑی چچا چچی نے چونک کر اپنے شور کی طرف دیکھا کریمن بوہ جلدی سے پلنگ بچھا دو بس سین تھنڈا ہو گیا ناس جائے اس درد کا کریمن بوہ پاس بیٹھا ہے مگر باپ کو پوچھتا تک نہیں کتنا عرصہ ہو گیا دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی اب دیکھیں آلیہ جو تھی ان کے چچا تھے یہ اور آلیہ جو تھی وہ جمیل بھائیہ کی چچا جو تھی یعنی کزن تھی اس اعتبار سے بڑے چچا اور جمیل بھائی آپس میں باپ بیٹا تھے اور یہ کوفت اس کو اس لیے اوری تکلیف ہو رہی تھی کتنا عرصہ ہو گیا آپس میں بول رہے نہیں ہیں کیونکہ سیاست کی وجہ سے سیاستی اختلاف کہ بڑا چچا جو تھے وہ کانگریسی تھے اور جمیل بھائیہ جو تھے مسلم لیگی تھے تو اس میں ایک سوال بھی آگے آئے گا سوال نمبر جیم ہم پڑھ لیں گے کہ تم آج دو دن سے گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہو بڑی چچی نے جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا نوکری چھٹ گئی ہے اما سرکاری دفتروں میں سیاسی لوگوں کا گزارہ مشکل ہی سے ہوتا ہے علیہ نے جل کر جمیل بھائیہ کی طرف دیکھا اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ علیہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے جو چوٹ ماری ہے وہ سیاست کی اوپر ماری ہے اب کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی مسلم لیگیوں کی خپت تو انگریز بہادر کے دفتر ہی میں ہوتی ہے یعنی گنجائش بڑے چچا نے کرورت بتلے بغیر کہا اب بڑے چچا جو ان کے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگیوں کی کنجائش ہے نا وہ صرف انگریز بہادر کے دفتر میں ہوتی یعنی کہ وہ اس کو چہنے والے ہیں تو یہ ایک چوٹ ماری تھی مسلم لیگیوں بڑے چچا نے کیونکہ وہ خود کانگریسی تھے آپ کا خیال غلط ہے اصل بات تو یہ کہ جب کانگریسی سفارش کر دیتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے جمیل بھئی ابھی کیوں چوپ رہتے جمیل نے بھی آگے سے ان کے بیٹے نے ایک اور جوابن کہہ دی کہ ایک نہیں بات یہ کہ کانگریسی سفارش کرتے ہیں یعنی سفارش وہ کرتے ہیں تو پھر نوکری مل جاتی ہے تو اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریسیوں کا جو ہے وہ تعلق وہ زیادہ ہے انگریز لوگوں کے ساتھ باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے تنس کی آگ میں جل کر خود بخود بج گئے اور دونوں نے اس طرح مو پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں آلیا نے جمیل بھئیہ کو ملامت مضمت بھری نظروں سے دیکھا اور بڑے چچا کے پاس بیٹھ کر ہولے ہولے سر سہلانے لگی ان کا سر دوبانے لگی اما گیلے بال جھٹکتی ہوئی جھاڑتی ہوئی غصر خانے سے نکل آئی اور سب کو ایک جگہ جمع دیکھ کر بڑی بیزاری بیچینی سے پاندان یعنی پان جس میں رکھا جاتا ہے وہ بردن وہ پاندان اسے کہتے ہیں پاندان اٹھا کر آخری پلنگ پر جا بیٹھیں ہمیں یہاں پر ایک سوال دیکھ لیتے ہیں جمیل اور بڑے چچا میں اختلاف کی کیا وجہ تھی خدیجہ مسطور کے ناول آنگن کے مرد کرداروں میں سب سے جاندار اور نمائی کردار بڑے چچا کا ہے ہمدردی محبت اور سیاست ان کے کردار کے نمائی اصاف ہیں گھر کے معاملات میں بلکل دخل نہیں دیتے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں ہے بڑے چچا کا بیٹا جمیل بھائیہ دوسرا نمائی کردار ہیں باپ کی سیاست میں جدیچسپی ان کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے خود ذاتی محنت سے بیئے کرتے ہیں اور ٹویشن کر کے گھر کے خراجات میں آتھ بٹاتے ہیں اختلاف کی وجہ بڑے چچا نظریاتی اعتبار سے کانگریسی ہیں گاندی اور نہرو ان کے آئیڈیل ہیں وہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف ہیں ان کے مقابلے پر جمیل پکے مسلم لیگی ہیں پاکستان کے عقمے ہیں اور قائدیظم ان کے ہیروں ہیں انگریزوں ہندووں اور کانگریسوں کانگریس کے طرفداروں کے خلاف ان کی نفرت دیدنی ہے یعنی دیکھنے کے لائک ہے ان کابل نفرت لوگوں میں ان کے والد کا بھی شمار ہوتا تھا اختلاف کے اثرات باپ بیٹے کے ان اختلافات نے گھر کی پوری سفضاء کو پوری طرح مسموم کر کے رکھ دیا تھا ایک طرح سے دونوں میں بات چیز بند تھی اگر گفتگو بھی ہوتی تو صرف تنز یا گفتگو نوکری ختم ہونے کے موضوع پر دونوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کو اپنے اپنے نشانے پر رکھا دونوں اپنے اپنے تنز کی آگ میں جل کر خود بخود بھج گئے اور دونوں نے اس طرح مو پھیل لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں اب کیا ہوگا بڑی چچی نے جمیل بھائیہ سے پوچھا فکر نہ کیجئے اما ایک بڑی اچھی نوکری ملنے والی ہے آپ سب کے تھاٹ یعنی ایش ہو جائیں گے شکیل کی پھر کوئی خیریت معلوم ہوئی یعنی بڑی چچی نے اچانک پوچھا اما اس کی فکر نہ کیجئے وہ بڑے مزے میں ہیں یہاں کے سارے دکھ درد وہ بھول گیا ہوگا جمیل بھائیہ نے پھر صفائی سے جھوٹ بولا اب اس کو شکیل کا نہیں پتا تھا شکیل بھی ایک کردار ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا لیکن شکیل کا اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے لیکن یہ جھوٹ بور رہا تھا اما سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا شکیل تو یہ اپنی اما سے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک تھا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں انہوں نے آلیہ کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ انہیں شکیل کا پتا تک معلوم نہیں ہے خیر جہاں رہے خوچ رہے بڑی چچی نے تھنڈی آباری بڑے چچا آپ کا پلنگ بھر چبوترے چبوترہ آپ نے دیکھو ہوگا کہ وہ زمین سے بھر جو جگہ ہوتی ہے زمین سے تھوڑی اونچی کر کے بنائی جاتی ہے گاؤں وغیرہ میں اکثر یہ اس طرح کے چبوترے ہوتے ہیں تو آپ کا پلنگ بھر چبوترے پر بچھوا دوں کھولی فضاء میں درد کم ہو جائے گا آلیا نے پوچھا دو مختلف کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو اسے ڈر لگنے لگتا شکیل کے ذکر سے وہ پریشان تھی جمیل بھائیاں موکہ چونکنے کا نام نہ لیتے تھے ہاں وہیں لگوا دو تو بڑا اچھا ہو بڑے چچا نے اسے ممنونیت یعنی احسان مندی سے دیکھا پھر بہر جاننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے گلی میں کانگرسی بچوں کا جلوس نے کر رہا تھا یہ بڑا اہم حصہ ہے یہاں پر سوال بھی آئیں گیا کہ دو اس لیے اس احسان کو آپ غور سے دیکھیں اور آپ ذرا سنیں گلی میں کانگرسی بچوں کا جلوس نے کر رہا تھا کانگرس والے بچے تھے وہ بڑے بے ہنگم بے ترتیبی سے وہ شور مچا رہے تھے جنڈا اونچا رہے ہمارا کانگرس زندہ باد گاندی جی زندہ باد جواہر لار نہرو زندہ باد ہندوستان نہیں بٹے گا جنڈا اونچا رہے ہمارا بڑے چچا کے ہنٹوں پر ایک موبھم چھپی سی مسکراہت پھیل گئی ان کی آنکھیں چمک رہی تھی جمیل بھائیہ ہس رہے تھے تنزیہ طور پر ہس رہے تھے امہ جو بڑی تیر سے چھپ بیٹھی چھالیا پان میں ڈالنے والی جو سپاری ہوتی اسے چھالیا کہتے ہیں کٹ رہی تھی آخر بول ہی پڑی پہلے آزادی تو مل جائے پھر سب ہوتا رہے گا اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں سب چھپ رہے کسی نے امہ کا جواب نہ دیا بہر بڑے چچا کا بستر لگ گیا تھا وہ چلے گئے اور جمیل بھائیہ پھر انگلیاں مرودنے لگا یعنی کہ وہ اس اعتبار سے بے چین تھے جلوس کا شور دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا چھمی دیوانوں کی طرح بدر بدر غصے میں چلتی چلتی اپنے کمرے سے نکل پڑی اگر میرے دروازے کے پاس سے جلوس نکلا تو ڈھیلیں ماروں گی یعنی میں پتھر ماروں گی دروازے کی طرف لپکی وہ دروازے کی طرف لپکی اب وہ یہاں پر وہ ساتھ دے رہی ہے جمیل بھائیہ کا اب لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ کوئی مسلم لیگی نہیں تھی بس یہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے سارا ایک انٹراما لچاری تھی اور آخر میں میں اس بات کا پتہ بھی چل جائے گا خبردار جو آگے بڑی بیٹھ چو چپکے سے جمیل بھائیہ زور سے گرجے اور چھمی جانے کیسے روب میں آ گئی اس نے جمیل بھائیہ کو گھور کر دیکھ اور بربڑانے لگی ہوں بڑے آئے بیچارے آج ہی مسلم لیگ کا جلوس نہ نکالا تو میرا نام بھی چھمی نہیں جلوس دروازے کے پاس سے گزر گیا تو جمیل بھائیہ کپڑے بدل کر باہر چلے گئے چھمی جیسے ان کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی جمیل بھائیہ کے جاتی برکہ اوٹ کر خود بھی باہر نکل گئی آلیہ سے روک نہ سکی زبانی زمانے کی بات ہے پہلے تو جب بی بیاں گروں سے نکلتی تو دو چار مامائیں یعنی نوکرانیاں ساتھ ہوتی تھی کریمن بوا چھمی کے یوں باہر نکل جانے پر ہمیشہ کڑا کرتی تھی اداس ہوا کرتی تھی آلیہ نے کواڑوں دروازوں کی اوٹ یعنی پردے سے جھان کر باہر دیکھا بڑے چچا صاف ستھرے بستر پر پاؤں پھیلائے سکون سے بیٹے لیٹے تھے سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنی اُبھرتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی یہ منظر نگا رہی ہے آلیہ کا جی چاہا اس کے خواہش تھی کہ وہ بھی بہر چبوترے پر جا کر بیٹھ شے آلیہ بیٹی ایک پان کھلا دو بڑی چچی نے فرمائش کی تو وہ تخت پر آ بیٹھی اور پان دان کھول کر پان بنانے لگی وہ بہر چبوترے پر جا کر نہیں بیٹھ سکی اسے عجیب سے بیبسی کے احساس ہو رہا تھا ملے کی مسجد سے ازان کی آوازہ آ رہی تھی اس نے مارے اترام کے ساڑی کا پلو دوپٹا سر پر ڈال دیا کریمن بوا جلدی جلدی لالٹینے جلا رہی تھی اللہ شاکیل کو خیریت سے رکھی اور بڑی چچی دونوں ہاتھ پھلا کر دعا کرنے لگی اور اس وقت کتنی دکھی اور ممتہ سے بھرپور نظر آ رہی تھی ایک سوال دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے چچا کو دیکھ کر چھمی کو کیا خیال ستانے لگتا تھا شمیمہ اور چھمی خدیجہ مستور کے ناول آنگن کا ایک زندہ اور توانہ کردار جو اپنے مسلم لیگی قزن جمیل سے جذباتی و بستگی کی وجہ سے مسلم لیگی بنی ہوئی تھی اسے اپنے کانگرسی چچا سے شدید نفرت تھی اختلاف کی وجہ آنگن میں دو کٹر نظریات جمع ہو گئے تھے ان متعزاد نظریات نے گھر کے آنگن کو پوری طرح متاثر کیا تھا جمیل بھئی اپکی مسلم لیگی جبکہ بڑے چچا نظریاتی اعتبار سے کانگرسی اور بٹوارے کی خلاف ہیں پاکستان کا خیال شمی کٹر مسلم لیگی نہ صحیح لیکن مسلم لیگ اور جمیل کی ہم خیال ضرور ہیں اسے بڑے چچا اور کانگرس سے شدید نفرت ہے جب بھی بڑے چچا کو دیکھتی ہے تو ان کو تنگ کرنے کے لیے پاکستان اور مسلم لیگ کا خیال آ جاتا ہے دراصل اسے پاکستان کے مسلم لیگ سے محبت تھی یا نہیں لیکن اس موضوع پر بڑے چچا کو تنگ کرنے کا ایک بہانہ میسر آ گیا تھا وہ انہیں تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی ایک اور سوال ہے کہ بڑے چچا کو جبودرے پر دیکھ کر آلیہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی خدیجہ مستور نے اپنے ناول آنگن میں بڑے چچا کے آنگن کی تصویر کشی کی ہے جس میں نفرتیں اور محبتیں بے یک وقت پروان چڑھ رہی تھی بڑے چچا کی کیفیت بڑے چچا گھر کے برامدے میں ٹیر رہے تھے لہٰذا وہ دونوں ایک دوسرے پر تنز کرنے لگے آلیہ نے کہا بڑے چچا آپ کا پلنگ باہر چبودرے پر بچھوا دوں کھلی فضاء میں درد کم ہو جائے گا درصر وہ کٹر نظریات ایک جگہ جمع ہو جاتے تو آلیہ کو تو سادم کا ڈر لگتا اس لئے بڑے چچا کی چرپائی باہر چبودرے پر بچھا دی گئی منظر تھوڑی دیر بعد آلیہ نے کواڑوں کی اور سے جان کر دیکھا بڑے چچا صاف سترے بستر پر پاؤں پھلائے سکون سے لیٹے تھے سامنے پیپل کے گھنے درخت سے چاند کی روشنیوں بھرتیوں ہی معلوم ہو رہی تھی یہ فضاء گھر کے گھٹن کے مقابلے میں بہت سوہانی تھی آلیہ کی خواہش آلیہ کو گھر کے گھٹن کے مقابلے میں فضاء بہت پر سکون لگی اس کا جی چاہا رہا تھا کہ وہ بھی باہر چبودرے پر بڑے چچا کے پاس جا بیٹھے لیکن چونکہ بڑے چچا آرام میں خلل آنے کا خشہ تھا اس لئے وہ اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر سکی چمی کی کردار کی چند ستریں لکھیں چمی کا کردار یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں چمی کا کردار اس کی مین ہیڈنگ ہے آگے دیکھیں اس کی سب ہیڈنگ میں زندہ اور توانہ کردار شمیمہ اور چمی خدیجہ مستور کے ناول آنگن کا ایک زندہ اور توانہ کردار ہے محرومی جمیل اور اس ناول کی ہرائن آلیہ کی قزن ہے اس کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ شادی کے چکر میں گھر سے نکل گیا اور اسے بڑے چچا کے پاس چھوڑ گیا والدین کی محبت سے محرومی اس کی سب سے بڑی محرومی ہے بہادر اور دلیل لیکن اس کے باوجود بڑی بہادر دلیل اور جذباتی لڑکی ہے بڑے چچا سے نفرت بڑے چچا سے اسے سخت نفرت تھی انہیں تنگ کرنے کے لیے گھر میں مسلم لی کے جلسے کراتی جلوس نکلواتی اور پاکستان زندہ بات کے نعرے لگواتی کانگریس کاندی اور نیرو کے خلاف اس کی نفرت دیدنی تھی پاکستان سے محبت پاکستان بن جانے پر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور آلیہ سے کہتی ہے کہ تم پاکستان جاؤ تو وہاں سے تھوڑی سی مٹی بیج دیجئے کہ میں اپنی مانگ میں لگا لوں گی شادی اس کی شادی ایک دھیاتی سے ہو جاتی ہے ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے لیکن نباہ نہیں ہوتے اس لیے طلاق لے لیتی ہے اور جمیل سے شادی کر لیتی ہے مختصر یہ کہ چھمی آنگل کا ایک بھرپور متحرک اور جاندار کردار ہے آنگل میں تمام رونکے اسی کے دم سے نظر آتی ہیں اندھیرہ ہر طرف در آیا تھا یعنی پھیل گیا تھا مگر چھمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی اندھیرہ ہر طرف در آیا تھا مگر چھمی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی آلیہ کو خامخہ فکر ہو رہی تھی ویسے گھر میں اور کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے ذرا دیر بعد چھمی آئی تو وہ مو سرخ ہو رہا تھا سانس پھولی ہوئی تھی اے بجیہ میں نے وہ شادیدار جلوس تیار کرایا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی بس ذرا دیر میں ادھر سے گزرنے والا ہے ازرا کی اممہ نے جھنڈا بنایا تائرہ کی اممہ نے ایک بوتل مٹی کا تیل دیا میں نے مشعلیں تیار کی سارے محلے کے لڑکوں کو جمع کر دیا ہائے بڑے چچا دیکھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی میں نے سارے لڑکوں کو سمجھا دیا ہے کہ میرے دروازے پر آ کر خوب نارے لگانا چھمی ایک ہی سانس میں سب کچھ کہ گئی اور پھر برکہ پھینکا جلوس کے انتظار میں ٹیلنے لگی خوشیاں کو کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مسارت کو ناپ نہیں سکتا تھا آلیا نے کوئی جواب نہ دیا وہ پریشان ہو رہی تھی کہیں یہ ننے منے بچوں کا جلوس گھر میں فساد نہ کرا دے اس نے ہی بہتر سمجھا کہ اوپر اپنے کمرے میں کھسک لے دور سے بچوں کے ناروں کی آواز آ رہی تھی بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نجمہ پھوپی اپنے صاف سترے بستر پر لیٹی کوئی موٹی سی کتاب پڑھ رہی ہیں گرمی میں چھت پر نجمہ پھوپی کا ڈیرہ جمتا تھا اس لیے وہ اپنے کمرے کے پاس والی چھوٹی چھت پر گزارا کر لیتی جلوس قریب آ گیا تھا بچے بڑے زور زور سے نارے لگا رہے تھے مسلم لیگ زندہ باد قائد عظم زندہ باد بن کے رہے گا پاکستان دھتیا راج دھوتی پہننے والوں کا راج یعنی ہندووں کا راج نہیں چلے گا چھوٹیا راج چھوٹیا رکھنے والے ہندووں کا راج نہیں چلے گا آلیہ چھت کی منڈیر دیوار کی اوپر کے عصے سے جھک کر گریبیں جھانکنے لگی دو بڑے لڑکے مشنے اٹھائے سب سے آگے تھے نہیں دیکھنے دیا ظالم نے چھمی باگتی آئی اور آلیہ کے برابر کھڑے ہو کر نیچے گلی میں آدھی لٹک گئی ہائے ایک ایسا چندار جلوس ہے وہ آپ کے بڑے چچے نے مجھے دروازے جلوس نہیں دیکھنے دیا جل کر خاگ ہو گئے یعنی ہٹ کر جانکو کہیں جلوس کے ساتھ تمہاری لاش نہ نکل جائے آلیہ نے چھمی کے لٹکتے ہوئے دھڑک اور اپنی طرف کھینچا ہائے بجیا میں نے مشنے کیسی اچھی بنائی ہیں ہے نا چھمی نے داد طلب نظروں سے دیکھا آج تو آپ کے بڑے چچے جلتے جلتے ختم ہو جائیں گے چھمی کیسی باتیں کرتی ہو بس پتہ چل گئے کہ تم لیگی ویگی کچھ نہیں بڑے چچے کو جلانے کے لیے سب سوانگ ڈراما تم نے اختیار کیا ہوا ہے رچایا ہوا ہے وہ ہوں کیوں نہیں وہ شرمندہ سی ہو گئے آلیہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جھول گئی جلوس گلی کے موڑ پر غائب ہو گیا تو تھکی تھکی سی چھمی آلیہ کے بستر پر لیٹ کر لمی لمی سانسے لینے لگی اور آلیہ خموشی سے ٹیلتی رہی اب کتنے دن یوں سب کو جلانے چھمی بیٹھے رہے گی آخر تو ایک دن اپنے گھر چلی ہی جائے گی جانے وہ گھر بھی اس کا گھر بنے گا کہ نہیں چھمی کو وہاں محبت ملی گی یا نہیں کیا وہاں بھی وہ سب سے بدلے چکانے کے طریقے ایجاد کر کے زندگی گزارے گی آلیہ بیٹا اور چھمی بیٹا دونوں کھانا کھانے نیچے آ جاؤ کریمن بوا کی آواز آئی چھمی ایک لاعبالی کردار ہے کم سن نادان جذباتی ہے اس عمر میں کسی پارٹی سے وابستہ ہونا یا سیاسی نظریات رکھنا غیر یقینی دکھائی دیتا ہے مگر اس کا باوجود اگر چھمی کا جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف تھا تو اس کی کچھ وجوہات تھی بڑے چچا سے اختلاف چونکہ چھمی کو ہمیشہ بڑے چچا سے اختلاف رہا ہے اس لیے ان کے کانگرسی ہونے کی وجہ سے وہ مسلم لیگی بنی ہوئی تھی جمیل سے جذباتی وابستگی جمیل اور چھمی آپس میں ایک کزن تھی وہ جمیل سے جذباتی وابستگی رکھتی تھی اور اس لگاؤ کا فطری نتیجہ تھا کہ چھمی جمیل کی دیکھا دیکھی مسلم لیگ کا دھم بھرنے لگی عمومی فضاء جب تحریک پاکستان زوروں پر تھی تو عام طور پر مسلمان نوجوان بھی اس فضاء سے متاثر ہو کر مسلم لیگ کا ساتھ دینے لگے چھمی بھی اس مول کا حصہ تھی اس لیے وہ مسلم لیگ کی ہم نوا بن گئی تھی یہ کچھ درز جملے ہیں ان کی وضاحت دیکھتے ہیں جملہ علیف ہے کہ باپ بیٹے دونوں اپنے اپنے تنس کی آگ میں جل کر خود بخود بجھ گئے دونوں نے اس طرح مو پھیر لیا جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائق نہ سمجھ رہے ہوں وضاحت یہ جملہ جمیل اور ان کے والد کے سیاسی نظریات کے اختلاف سے متعلق ہے باپ کا تعلق کانگریس سے ہے وہ اپنے نظریہ اور پارٹی کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ جمیل مسلم لیگ کے نماندے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے جب جمیل کی نوکری ختم ہو گئی تو جمیل نے اس کا ذمہ دار کانگریس کو ٹھہرا دیا جبکہ ان کے والدوں نے تانہ دیتے تھے کہ مسلم لیگیوں کے لیے تو انگریزیوں نے دفاتر کھولے ہیں اور ان کو نوکرییاں دے رہے ہیں اس کے جواب میں جمیل نے کہا کہ نوکرییاں مسلم لیگیوں کو نہیں دی جاتی ہیں بلکہ کانگریسیوں کو دی جاتی ہیں اور کانگریسیوں کی سفارش پر دی جا رہے ہیں دونوں کے دل کا غبار نکل گیا تو اس طرح چپ ہو گیا اور ایک دوسرے سے مو موڑ کر اس طرح بیٹھ کے جیسے ایک دوسرے کو بات کرنے کے لائک بھی نہ سمجھ رہے ہوں دوسرا جملہ ہے کہ پہلے آزادی تو مل جائے پھر سب ہوتا رہے گا اور پھر یہ ہندوستانی لوگ پہلے حکومت کرنا بھی تو سیکھ لیں وضاحت اس جملے کا تعلق گلی میں کانگریسی بچوں کے جلوس اور اس پر گھر کے مختلف افراد کے ردعمل سے جب جلوس گلی میں پہنچا گھر میں کانگریس زندہ بات گاندی جی زندہ بات کے نارے آنے لگے تو بڑے چچا کے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گی جمیل بھی تنزیہ طور پر مسکرانے لگے جب آلیہ کی ماں بول پڑی کہ پہلے ازادی تو مل جائے کسی کے حق میں یا مخالفت میں نارے کسی بھی وقت بلندے کیے جا سکتے ہیں اندوستانی لوگ صرف جوش سے کامل نہ جانتے ہیں ہوش سے نہیں ان کے پاس عقل اور دانشمندی کا فقدان ہے انہیں حکومت کرنا نہیں آتا انہیں چاہیے کہ پہلے انگریزوں سے حکومت چلانے کے طریقے سیکھ لیں جیم خوشیوں کا کوئی پیمانہ اس وقت چھمی کی مصرد کو ناپ نہیں سکتا تھا وضاحت کانگریسی بچوں کے جلوس کے رد عمل کے طور پر بڑے چاچا کو چڑانے کی غلط سے چھمی نے مسلم لیگوں کی جلوس تریار کروایا جب یہ جلوس علیہ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا اور مسلم لیگ زندہ باد قائد ازم زندہ باد اور بند کے رہے کب پاکستان کے نعرے لگا رہا تھا تو چھمی خوشی کے مارے پاگل ہو رہی تھی کاش کوئی ایسا پیمانہ ہوتا جو آج اس کی خوشی کو ناپ سکتا یقینا آج چھمی بے انتہا خوش تھی ایک سوال نمبر پانچ ہے کہ محول اور حالات انسانی روئیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس بات کو مزے نظر رکھتے ہوئے چھمی کی کردار پر بحث کریں جواب یہ ایک حقیقت ہے کہ محول اور حالات انسان کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں حالاتی انسان کے کردار کا تیین کرتے ہیں خوشگوار اور محول اور اثرات اگر کسی کو مناسب اور خوشگوار محول مجسر آ جاتا ہے والدین پیار و محبت کرنے والے ہوں بہن بھائی اور دوست خوصلہ بڑھانے والے ہوں زنگی کی بنیادی سہولیات تعلیم خوراک علاج اور ریائش مجسر ہو تو انسان کی سرائیتیں نکھر جاتی ہیں اس کی کردار سازی ہو جاتی ہے اس کو اپنی ذات پر اعتماد ہو جاتا ہے اور وہ متوازن شخصیت بن جاتی ہے نا خوشگوار محول اور اثرات لیکن اگر کسی کو علاج بالکل ناساز ملیں گے تو وہ محبت اور شفقت سے محروم رہے گا دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہو کسی کا ساتھ اور متعاون مجسر نہ ہو تو وہ خوشیوں کے لئے ترستہ ہو زنگی کی بنیادی سہولیات مجسر نہ ہو تو اس کی کردار سازی پر منفری سرات پڑتے ہیں وہ مایوسی اور محرومی کا شکار ہو جاتا ہے خود کو تنہا محسوس کرتا ہے خود غرضی زدی اور اناپرس بن جاتا ہے اب چھمی کا کردار دیکھتے ہیں کہ چھمی کا علمیہ بھی یہی ہے کہ اس سے مناسب محول نہیں ملا بچپن میں والدہ کے انتقال ہو جاتا ہے باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اسے بڑے چچا کی گھر میں چھوڑ جاتا ہے اس کی زندگی محرومیوں کی ایک داستان ہے ان محرومیوں میں اس کے کردار پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے محرومیوں کے سائے تلے جوان ہونے والی چھمی اس حد تک غیر ذمہ دار ہے کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے اور انجان بنی بچگانا سوال کرتی ہے کہ یہ کس کے جائز کے کپڑے استیار ہو رہے ہیں زیدی اتنی ہے کہ وہ محض بڑے چچا کی مخالفت میں مسلم لیگی بنی ہوئی ہے شدید رد عمل کا ظاہر کرنے والی ہے کانگرس کے جلوس کے جواب میں فوراً مسلم لیگ کا جلوس تیار کروا دیتی ہے محول سے مطابقت کی صلاحیت سے آری ہے بیٹی کی بیدائش کے بعد شور کے دل میں جگہ نہ بنا سکی اطلاق لے کر بڑے چچا کے گھر آ بیٹھی مختصر یہ کہ چھمی کو بیکارنے میں اس کے حالات اور محول نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو ہمارے تمام کے تمام یہ سوالات ہو گئے ہیں یہ سارے سوالات علیف بے جیم دال ہے اور واؤ یہ ہم نے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ حل کر دیئے ہیں اس کے علاوہ چھمی کے کردار پر چند سطریں لکھیں یہ بھی سوال ہو گئے درزل الفاظ و مورات کو جملوں میں استعمال آپ خود کریں سوال نمبر چار یہ جملوں کی وضاعت کریں یہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے سوال نمبر پانچ محول اور علات انسانی نویوں پر احصر انداز ہوتے ہیں اس بات کو مدے نظر رکھتے ہو چھمی کے کردار پر بیس کریں یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سوال نمبر چھے درزل عبارت کی تلخیص کریں جو اصل عبارت کی ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو آسان طریقہ یہ ہے تلخیص کر تلخیص کہتے ہیں خلاصہ لکھنا کسی بھی پیراغراف کا یہ کسی سبق کا خلاصہ لکھنا ہو تو ایک تہائی ایک تہائی سے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر تین صفات ہیں تین صفات ہیں تو آپ ایک صفحے کا خلاصہ لکھیں گے اور خاص خاص چیزیں لکھیں گے اور جو اضافی چیزیں اس کو کار دیں گے تاکہ وہ خلاصہ اس کا بن جائے اور بات سمجھا جائے مثال کے طور پر آپ کے سمجھے یہ جو ایک پیراغراف دیا گیا ہے اس کی ہم اگر لائنیں گنیں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو ہیں تو ہم نے اس کو تھری پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تھری پر ڈیوائیڈ کریں تو ون تھرڈ اس کا بن جائے گا یعنی کہ تین لائنوں پر آپ نے پوری کی پوری بات لکھنی ہے آپ نے اس کے اندر کی کا خلاصہ نکالنا ہے تو اس کو اچھا سا عنوان بھی آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ کسی بھی جو ہے وہ پیراغراف کا سبق کا خلاصہ آپ خاص خاص پوائنٹس لکھیں اور پورے کی پوری اس طرح نظم کا خلاصے کے اندر بھی خاص خاص پوائنٹس ہوتے ہیں خاص خاص نکال بیان کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے یہ بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک تہائی عبارت کرنی ہوتی ہے یعنی کہ تین صفات ہیں تو ایک صفہ نو صفات ہیں تو تین صفات یعنی تری پر ڈیوائٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور اگر نو لائنے ہیں تو تین لائنے اگر اٹھارہ لائنے ہیں تو آپ نے چھے لائنے لکھنی ہے اس طرح ستائیس لائنے ہیں تو آپ نے نو لائنے لکھنی ہے تو یہ آپ نے خاص خاص آپ نے چیزیں لکھنی ہے اور اضافی چیزیں آپ کاڑتے ہیں تو اس پیراغراف کو آپ خود دیکھیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر موضوع کیا ہے اور پھر آپ اس کو تین لائنوں میں صرف اس کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے اس طرح ہی تلخیص ہو جائے گی آپ کی تو مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اس طرح ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے سبق آنگن ہم نے پڑھ لیا ہے اور ساری کی سارے مشکی سوالات دیکھ لی ہیں خدیجہ مستور کی حالات زنگی دیکھی ناول کو پڑھا آنگن کو اچھی طرح ہم نے دیکھ لیا دو اسباق اس سبق آنگن کے ہوئے ہیں یہ لیکچر نمبر 34 تھا پارٹ سیکنڈ تھا پارٹ فسٹ میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا اور پارٹ سیکنڈ میں اس کو ہم نے سبق کو پڑھا اور اس کے اندر سے مشکی سوالات کو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس نمبر پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں 03145041400 تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رہیں دعا کرتے رہنا ہے والسلام